بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ خیاری سے ہوں گے چپٹر فائیو جو ہے وہ یہ ہے اس کا نام ہے مارکٹ سسٹم آگے تیسرا چپٹر مارکٹ سسٹم کا اور اس کا نام ہے پرائیس انسٹیبیلیٹی اینڈ گاوریمنٹ انٹرونشن پرائیس انسٹیبیلیٹی اینڈ گاوریمنٹ انٹرونشن تو یہ چپٹر ہے جو ہم نے شروع کرنا ہے لیکن اس چپٹر کو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی بتا دوں اس میں پانچ سوال ہیں اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے یہ چوتھا اور پانچمہ پڑھنا ہے سوال چوتھا اور پانچمہ پڑھ کے پھر ہم نے پہلا دوسرا تیسرا پڑھنا سمجھ آگی بات تو سب سے پہلے ہم نے چوتھا اور پانچمہ پڑھنا ہے تو یہ میں دکھا دوں آپ کو یہ دیکھیں یہ یہ پہلا ہے یہ ابھی نہیں پڑھنا یہ سارا اس میں چل رہا ہے پھر دوسرا ہے بیدر اور اگریکچر مارکیٹ یہ بھی ابھی نہیں پڑھنا پہلے ہم نے پڑھنا ہے یہ تیسرا پرائس ٹیبلائزیشن پولیسیز یہ بھی ابھی نہیں پڑھنا آج یعنی آج آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ والا ٹاپک چوتھا میکسیمم این مینیمم پرائسیز پور گوڈز مارکیٹ یہ پہلے پڑھیں گے اور یہ پڑھ کے جناب پانچمہ پڑھیں گے چوتھا اور پانچمہ آج یہ چوتھا پانچمہ پڑھ لیں اگر ٹائم بچے گا تو پھر ہم پہلا دوسرا سے شروع کریں گے تو یہ چھوٹا سا چپٹر ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے پہلے چوتھا ٹاپک اس میں سے پڑھنا ہے یہ والا یہ پڑھنے جا رہے ہیں جو سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کو اس میں چپٹر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے یہاں سے شروع کرتے ہیں تو ٹاپک جو میں پڑھانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے مینیمم اینڈ میکسیمم پرائیسز یہ کہہ لیں یا یا کیا کہہ لیں یا آپ کہہ لیں اسے لیگل پرائیسز ٹھیک ہے جی یا انہیں کہہ لیں گورنمنٹ ریگولیٹڈ پرائیسز یا انہیں کہہ لیں یا انہیں کہہ لیں ڈس ایکلیبریم پرائیسز یہ سارے نام ایک ہی بات مینیمم اور میکسیمم پرائیسز لیگل پرائیسز گورنمنٹ ریگولیٹڈ پرائیسز ڈس ایکلیبریم پرائیسز یہ سارا ایک ہی بات ہے کیسے ایک بات ہے یہ ابھی سمجھنا ہے ہم لوگوں نے تو اس کو سمجھتے ہیں دیکھیں جو آپ لوگوں نے یہ پڑا یہ کیوں ہے یہ پی ہے ابھی یہ پڑ کے آئے ہو یہ ڈیمینڈ کرو ہے اور یہ سپلائی کرو ہے اور یہاں ایکلیبریم ہوا یہی پڑ کے آئے نا اور یہ جو قیمت آئی ہے یہ قیمت ایکلیبریم پرائیس ہے اور یہ جو کونچٹی آئی ہے یہ ایکلیبریم کونچٹی ہے یہ ایکلیبریم ہے یہ جو قیمت اور کونچٹی ڈیٹیمنٹ ہوئی ہیں یہ کسی نے کومنٹ نے نہیں کی ہیں یہ بائرز اور سیلرز نے کی ہیں اس لیے جو قیمتیں بائرز اور سیلرز تیہ کریں ان کو ایکلیبریم پرائیسیز کہتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گورمنٹ جو ہوتی ہے حکومت وہ اس مارکیٹ کی قیمت سے یا تو قیمت اوپر رکھ دیتی ہے یا وہ قیمت سوری یا وہ قیمت نیچے رکھ دیتی ہے تو اوپر قیمت رکھ دیتی ہے یہاں پہ فور ایکزیمپل یا نیچے رکھ دیتی ہے یہ قیمتیں وہ ہیں جو گورمنٹ رکھتی ہے تو اس میں ذرا دیکھیں یہ جو قیمتیں دو اوپر اور نیچے آ رہی ہیں اس کو ہم اوپر والی قیمت کو کہتے ہیں پرائیس منیمم اور نیچے والی کو کہتے ہیں میکسیمم ٹھیک ہے نا جی تو یہ پرائیس جو من ہے پرائیس من جو ہے یہ منیمم کہتے ہیں this is greater than پرائیس ای یہ کلیبریم پرائیس سے بڑی ہوتی ہے نمبر وان نمبر ٹو جو پرائیس میکسیمم ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے ایکلیبریم پرائیس سے ٹھیک ہے یہ دو باتیں آگئیں تو آپ ذرا نوٹس کریں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایکلیبریم پرائیس سے یا تو اوپر قیمت رکھ رہی ہے یا نیچے رکھ رہی ہے لیکن اس کا لاؤس یہ ہو رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہاں قیمت رکھے تو یہاں ڈیمینڈ اتنی ہے اور اسی قیمت پر سپلائی کتنی ہے تو سپلائی یہاں سے لے سپلائی جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک آ رہی ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے لیکن ڈیمینڈ یہاں سے لے کہ یہاں تک آ رہی ہے ایسی ہے نا تو اس جگہ پر سپلائی جو ہے وہ دیمینڈ سے زیادہ ہے تو ڈیمینڈ ہے یعنی دیمینڈ اسی طریقے سے یہاں پر بھی چیک کریں تو یہاں پر اس قیمت پر سپلائی اتنی ہے لیکن ڈیمینڈ اتنی تو یہاں پر ڈیمینڈ سپلائی سے زیادہ ہے تو یہ بھی ڈیس اکلیبریم ہے اس لیے ان کو ہم ڈیس اکلیبریم پرائیس کہتے ہیں سمجھ آگے اور لیگل پرائیس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے انٹری دیوز کروائی ہیں یہ مارکیٹ کی ڈیمینڈ اور سپلائی نے میکسیمم یا مینیمم تو ان دونوں قیمتوں پر دیکھیں ان دونوں قیمتوں کو پر ڈیس اکلیبریم ہے ہے نا ڈیس اکلیبریم پرائیس کہتے ہیں یا ان کو ہم لیگل پرائیس کہتے ہیں سمجھ گئے یا گورنمنٹ ریگولیٹیڈ پرائیس کہتے ہیں لیگل پرائیس یا گورنمنٹ ریگولیٹیڈ پرائیس کہتے ہیں یہ دونوں جو ہیں پرائیس من اور پرائیس میکس اب اکثر لوگوں کے ایک ٹینشن ہو جاتی ہے وہ ٹینشن آپ لوگوں کو بھی ہوئی ہوگی اور مجھے پتا ہے کبھی تک کوئی میسج بھی کر دی ہوں گے آپ نے کہ وہ ٹینشن مجھے پتا ہے جو کم ہے اور وہ اوپر کیسے آگئی اور میکسیمم تو زیادہ ہے وہ نیچے کیسے آگئی شاید میں تمہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید میں غلط بتا رہا ہوں آپ کو یہ میکس اوپر آنا چاہیے تھا یا منیمم آنا چاہیے تھا نیچے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط پڑھا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں یہ صحیح لکھا ہو ہے غلط یہ ہے کہ آپ کو منیمم اور میکسیمم کا غلط اردو ترجمہ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے سمجھ آرہی کیا ٹینشن ہو رہی ہے کہ منیمم اس سے نیچے آنی چاہیے تھی پی سے منیمم جو منیمم کا مطلب کم نہیں ہے منیمم کا مطلب کم مز کم ہے سمجھ آرہی اور میکسیمم کا مطلب زیادہ نہیں ہے میکسیمم کا مطلب زیادہ سے زیادہ ہے سمجھ آگی بات اس بات کو سمجھ منیمم کا مطلب کم نہیں ہے منیمم کا مطلب کم نہیں ہے منیمم کا مطلب کم از کم ہے اٹ لیسٹ اور میکسیمم کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ اٹ موسٹ چیک ہے تو اب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جب جب اب یہ دیکھیں ذرا تھوڑی سی باتیں سمجھیں پرائیس جو من ہے وہ کس کو فائدہ دے بھلے یہ بتائیں پرائیس من من جو ہے کس کو فائدہ دے گی زیادہ قیمت ہے یہ کم قیمت ہے پرائیس من ایکچولی زیادہ قیمت ہے اور پرائیس من جو ہے وہ گریٹر دن ہے اکیلیبریم پرائیس سے ہے نا تو زیادہ قیمت کس کو فائدہ دیتی ہے بائیر کو یا سیلر کو بینیفٹ کس کو دیتی ہے اٹ گیوز دی بینیفٹ ٹو سیلر کیونکہ یہ زیادہ ہے زیادہ قیمت سیلر کو بینیفٹ دیتی ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ زیرو سے اوپر چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں قیمت بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے یہ دیکھیں ایسے ہی ہے نا تو زیادہ قیمت سیلر کو ہے تو اس کا مطلب minimum price is announced by the government to benefit the seller seller کو benefit دینے کے لیے یہ announce کی جاتی ہے it gives the benefit to the seller as it is high price and greater than equilibrium price سمجھ گئے ہیں بات تو یہ high price ہوتی تو یہ benefit کس کو دے رہی ہے seller کو یہ benefit جناب seller کو مل رہا ہے اس چیز کا اچھا دوسری چیز price max جو ہے یہ درہ notice کریں تو یہ PE سے نیچے ہے تو price max جو ہے this is less than price تو یہ کام قیمت ہے نا کام قیمت کس کو benefit دیتی ہے کس کو بینیفٹ دیتی ہے کام قیمت seller کو یا بائر کو بائر کو شابش as it is lower price and less than جو ہے ایکلیبریم قوانچٹی تو اس میں جب بائر کو فائدہ دینا ہوتا ہے یعنی ڈیمینڈر کو تو government seller سے کہتی ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ قیمت ان سے نہیں لینی زیادہ زیادہ قیمت نہیں وہ خود قیمت ہے کرتی ہے یہ پی میکس وہ کہتی اس سے زیادہ اوپر نہیں جانا آپ نے زیادہ سے زیادہ اتنی قیمت لینی ہے بس اتنی اس سے زیادہ نہیں لینی زیادہ قیمت نہیں لینی بلکہ اس سے زیادہ نہیں لینی زیادہ سے زیادہ اتنی لے سکتے ہو زیادہ سے زیادہ اتنی لے سکتے ہو اس لئے اس کو کہتے ہیں maximum price اس سے زیادہ قیمت نہیں لینی ہے آپ نے جیسے آپ رمضان شریف میں چلے جائیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ گھی کی قیمت تو زیادہ زیادہ قیمت بتائی ہوتی ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں لینی یہ میکسیمم ہے جو آپ لے سکتے ہیں سیلر کو تو اصل میں جو میکسیمم پرائیس ہے وہ سیلر کو بتانے کے لیے ہے کہ سیلر بھائی گورنمنٹ کہہ رہی ہے سیلر سے کہ سیلر اس سے زیادہ قیمت نہیں لینی تم نے سمجھ آگئی یہ زیادہ سے زیادہ والی کہانی اچھا اب جب گورنمنٹ نے بینیفٹ دینا ہوتا ہے سیلر کو یہ تو بائر کو بینیفٹ دینے کے لیے سیلر کو کہا گیا کہ اس سے زیادہ قیمت نہیں لینی پی میکس کے اندر زیادہ سے زیادہ قیمت اناؤنس کی گئی اور سیلرز کو کہا گیا کہ اس سے زیادہ قیمت تم نے نہیں لینی ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے اس کو عمل درامت کرانے کے لیے پرائیس مجیسٹریٹس موجود ہوتے ہیں جو اس چیز کو چیک کرتے ہیں شاپس پر جاتے ہیں چیک کرتے ہیں روز آپ جائیں نا تو دکانوں پر نرخ نامہ لگا ہوتا ہے نرخ نامہ میں گوشت کی دکانوں پر بھی لگا ہوتا ہے چھوٹا گوشت تنر پر کلو بڑا گوشت سبزی کی دکانوں پر چلے جائیں مرگی کی دکانوں پر جو بھی کراسٹری آپ خریدتے ہیں ان پر ہر روز گورنمنٹ کی لسٹ آتی ہے اور وہ جو قیمت لکھی ہوتی ہے وہ پی میکس لکھی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ قیمت تم چارج نہیں کر سکتے گوشت ہزار پر کلو ہے فر ایکزیمپل وہ ہزار پر میکسیمم پرائیس ہے جو سیلر سے کہا گیا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں لینی تم نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ زیادہ لینی ہے مطلب اس سے زیادہ نہیں لینی سمجھ آگی اسی طریقے سے جو مینیمم پرائیس ہے وہ اس سے اوپر ہوتی ہے یہاں ہوتی ہے تو مینیمم پرائیس کس کو بینیفٹ دیتی ہے تو مینیمم پرائیس جو ہے وہ کس کو بینیفٹ دیتی ہے سیلر کو سیلر کو بینیفٹ جب دینا ہو تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ سیلر اتنی قیمت تو تمہیں کم از کم تمہیں اتنی قیمت تو ملنی چاہیے کم قیمت نہیں پی من کا مطلب کم قیمت نہیں ہے پی من کا مطلب کم از کم کے معنوں میں آتا ہے at least you should get this price at least کے معنوں میں آتا ہے کہ کم از کم تمہیں اتنی قیمت ملنی چاہیے جیسے for example گندم کی قیمت جب گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے تو وہ کسانوں کے لیے کرتی تو کسان کون ہے سیلر ہیں یا پروڈیوسر ہیں تو وہ کم سے کم قیمت گندم کی اناؤنس ہو جاتی ہے کہ جی پندرہ سو روپے من کم سے کم قیمت اناؤنس ہوگی گورنمنٹ کی طرف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کم قیمت پر کوئی بھی سیلر اس کو نہ بیچے تو سیلر کو بینیفٹ دینے کے لیے انہوں نے کیا ہے تو جب وہ بزار میں جاتے ہیں تو وہ گاہ کہتے ہیں جی پندرہ سو روپے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ کم کریں تو سیلر کہتا ہے نہیں جی یہ تو گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے کم از کم تو ہمیں پندرہ سو ملنی چاہیے تو آپ پندرہ سو روپے تو کم از کم دیں گے اس سے زیادہ اوپر دینی ہے تو جتنی مرضی دیتے ہیں اس سے کم ہم نہیں کریں گے یہ تو گورنمنٹ نے ناؤس کر دی ہے کہ اس پہ ہم بارگیننگ بھی نہیں کر سکتے بارگیننگ کریں گے اکلیبریم پرائیس ہوتی ہے یا اکلیبریم کونٹیٹی ہوتی ہے تو وہ اکثر آپ سننے جا کے تو گورنمنٹ نے ناؤس کی ہوئی ہے گندم کی قیمت اسے کہتے ہیں کم سے کم قیمت گورنمنٹ جو میریمم پرائیس ناؤس کرتی ہے وہ کم قیمت نہیں ہے کم از کم ہے یعنی وہ گورنمنٹ سیلر سے کہتی ہے کہ تمہیں کم از کم اتنی قیمت تو ملنی چاہیے تو وہ کم از کم اتنی قیمت مطلب سیلر کو بینیفٹ دینے کے لیے کی جاتی ہے کم قیمت نہیں اپنے آپ کو سمجھاؤ اچھی طریقے سے کہ منم کا مطلب کم نہیں ہے کم از کم ہے اور میکس کا مطلب زیادہ نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ہے تو میکسیمم پرائس میں گورنمنٹ بائر سے کہتی ہے کہ تمہیں میں فائدہ دینا چاہتی ہوں اور یہ میں قیمت زیادہ زیادہ ناؤس کر دی ہے اس سے زیادہ قیمت سیلر آپ سے نہیں لیں گے منم پرائس میں گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ سیلر کو کہ تمہیں کم از کم اتنی قیمت ملنی چاہیے تو وہ کم از کم قیمت اس کو ناؤس کر دیتی ہے سیلر کو بینیفٹ دینے کے لیے جیسے میں نے کسان کی اگزیمپل دی آپ کو تو کسانوں کو بینیفٹ دینے کے لیے سیلر کو بینیفٹ دینے کے لیے جیسے در دنے کے لیے بائیرز تو یہ کہانی سمجھ نہیں ہے کہ میکسیمم پرائیس سیلر کو بتائی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ قیمت تم نے نہیں لینی کس سے بائیرز سے مینیمم پرائیس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں کم از کم اتنی قیمت ملنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دونوں مطلب سمجھیں تو یہ صحیح لکھا ہوا جو میں نے لکھا ہوا یہاں پہ تو یہاں پر مینیمم اور میکسیمم پرائیس ہم لوگوں نے سمجھ لی اور اس میں یہ سمجھا ہے کہ یہ کس لیے ہوتا ہے اب اس میں ان کے دو نام اور بھی ہیں جو میں آپ کو بتا دوں تو جو ہاں جی سوری فور دی تو مینیمم کے لفظ میں مینیمم پرائیس کو کیا کہتے ہیں مینیمم پرائیس کو پرائیس فلور بھی کہتے ہیں پرائیس فلور اور میکسیمم پرائیس کو پرائیس سیلنگ بھی کہتے ہیں پرائیس سیلنگ سیلنگ تو یہ بھی نام آنے چاہیے آپ کو تو مینمم پرائیس فلور کہتے ہیں فرش کو یعنی نیچے والی جگہ کو مینمم کو اور سیلنگ کہتے ہیں انچائی کو چھت کو تو میکسیمم جو ہوتا ہے وہ سیلنگ ہوتا ہے تو پرائیس سیلنگ اور پرائیس فلور یہ سمجھ آگے تو یہ اس کو آپ پرائیس سیلنگ اور اس کو آپ پرائیس فلور کہہ سکتے ہیں تو یہ کتنے نام میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میکسیمم میکسیمم جو جو مینمم پرائیس ہوتی ہے پرائیس مینمم ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اٹ لیسٹ اور جو جو پرائیس جو پرائیس میکس ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اٹ موست میکسیمم کا مطلب ہوتا ہے اٹ موست مینمم کا مطلب ہوتا ہے اٹ لیسٹ مینمم کا مطلب کم نہیں ہے کم از کم ہے مینمم کا مطلب کم از کم ہے اور اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ ہے سمجھ آگی بات تو جب سیلر کو بینیفٹ دینا ہوتا ہے تو ان کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے کہ تمہیں گورنمنٹ کہتی ہے اب میں سمجھیں گورنمنٹ ہوں اور میں سیلر کو بینیفٹ دینا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں اے کسانوں اے پریڈیوسرز میں تمہیں کم از کم اتنی قیمت تو ملنی چاہیے تاکہ تمہاری کاسٹ کور ہو جائے کم از کم تمہیں اتنی ملنی چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کم ملنی چاہیے اسی طریقے سے جب میں بائر کو بینیفٹ دینا چاہتا ہوں تو اب بھی میں مخاطب بیچنے والوں سے ہوں گا اور ان سے کہوں گا کہ تم نے زیادہ سے زیادہ اتنی قیمت لینی ہے بائر سے اس سے زیادہ نہیں لینی سمجھ آگی بات زیادہ سے زیادہ اتنی لینی ہے تو زیادہ سے زیادہ means یہ جیسے ہم نے یہاں پہ پی میکس لکھا ہوئے تو زیادہ سے زیادہ اصل میں کم قیمت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ actually جو ہوتی ہے وہ lower price ہوتی ہے کیونکہ وہ کس کو بینیفٹ دیری ہوتی ہے بائر کو اور جو minimum price ہوتی ہے وہ actually ہائے پرائیس ہوتی ہے جو کہ بینیفٹ کس کو دے رہی ہوتی ہے سیلر کو دے رہی ہوتی ہے یہ میں نے مختلف طریقوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے کہ پرائیس فلور کیا ہے پرائیس سیلنگ کیا ہے ڈس اکلیبریم پرائیس کیوں کہتے ہیں کیوں کہ ان پر سپلائی اور ڈیمینڈ برابر نہیں ہوتی پھر لیگل کس لیے کہتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی اور گورنمنٹ ان کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے ریگولیٹ سمجھتے ہیں ریگولیٹ کا مطلب ہوتا ہے چلانا اس کو کیسے چلائیں جیسے آپ لوگوں پنکھوں کے ساتھ دیکھیں تو ایک ریگولیٹر لگا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ رفتار کو یا تو پنکھے کی سپیڈ کو بڑھاتا ہے یا کم کر دیتا ہے اسی طرح گورنمنٹ بھی مارکیٹ کے اندر یا تو قیمت بڑھا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے ریگولیٹ کرتی ہے اس لیے ان کو گورنمنٹ ریگولیٹر پرائیس بھی کہتے ہیں تو یہ ٹاپک سمجھ آگے اب یہ ٹاپک ایکچولی میں نے آپ کو جو سمجھایا یہ جیرنل سمجھایا ہے اب اس کو آپ کسی بھی مارکیٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں مطلب فر ایکزامپل آپ اس کو فر ایکزامپل گوڈز مارکیٹ پر اپلائی کر دیں تو یہ فرض کر لیں پھر کہ یہ کوانچٹی کس کی ہے گوڈز کی ہے یعنی یہ سپلائی بھی گوڈز کی ہے اور یہ ڈیمینڈ کر بھی گوڈز کا ہے لیکن اگر آپ اس کو گوڈز مارکیٹ میں نہیں کرتے تو آپ اس کو فیکٹر مارکیٹ میں بھی کر سکتے ہیں موسیقی